مالیکم ورحمت اللہ ورکاتہو امید کرتا ہوں ہم سب خیر و حافظ ہوں گے الحمدللہ فرض ظلم کے مشتمل لیکچرز ہیں وہ جاری ہیں وزید آپ سے دعاوں کی مزارش ہے اللہ پاکہ ہم سب کو اس میں نیک کام استقامت ادا فرمائے گا میں نے گجشتہ کلپس میں بتایا تھا تقدیر کے بارے میں پھر اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات صفات کے بارے میں یاد رہے آج کے بارے میں جو ہم سنیں گے وہی پیارا موضوع ہے نبی اور رسول کے بارے میں نبی کسے کہتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں کیا کیا باتیں ان کے اندر ہونی چاہیے ایک نبی کے اندر اور رسول کے اندر کیا کیا باتیں نہیں ہونی چاہیے دونوں باتوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے یاد رہے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں جانا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں کفر میں مقترہ نہ ہو جائیں اسی طریقے سے نبی اور رسولوں کے بارے میں بھی جانا ضروری ہے تاکہ ہم کوئی ایسی چیز نہ بتا دیں نبی اور رسولوں کے بارے میں کہ ہم گمراہیت کی جرد جا بڑھیں آئیے میں سب سے پہلے آپ کو رسول کی تعریف بتاتا ہوں رسول کہتے کسے ہیں تو ایک آسان لفظوں میں رسول کی تعریف یہ ہوگی کہ جو خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لائیں اس کو رسول کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں تو یاد رہے نبی ایسے آدمی کو کہتے ہیں وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی وحی کسے کہتے ہیں تو یاد رہے وحی ہوتی ہے خدا کا پیغام تو جو وحی ہے وہ آئی ہو اور اس وحی کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے دین کی خدمت کی جائے اب یہ وحی یا تو اللہ رب العالمین بذریے فرشتے نبیوں تک پہچائے یا پھر ٹاریکلی اللہ رب العالمین اس نبی کے دل میں یہ بات داخل فرما دیں یہ دونوں وحی ہی ہیں یہ بھی یاد رہے کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہوتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہے نبی نہیں گزری سب کے سب جو نبی گزرے وہ سب مرد تھے کوئی عورت نبی نہیں گزری اور نہ ہی کوئی جن نبی گزرا یہ بھی بات یاد رہے عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے روزوں کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین نبوت نہیں عطا فرماتا فقط اس کی مہروانی ہوتی ہے اس کی عطا ہوتی ہے جس کو چاہے وہ اپنا نبی بنا لیتا ہے کوئی سوچے کہ ماذا اللہ جن کو نبوت ملی جو پہلے کے دور میں نبوت ملی جو نبی بنے یا جو رسول بنے وہ اپنی عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے بنے ایسا نہیں ہوتا یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے البتہ جب اللہ رب العالمین یہ کسی شخص کو پیدا کرتا ہے اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو میں نبوت دوں گا تو اس کو شروع سے ہی سارے عیب لکال دیتا ہے ساری نقص سے نکال دیتا ہے جو بری باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر سے نکال دیتا ہے یاد رہیں نبی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس سے لوگ نفرت کریں نبی کے اندر کوئی عیب نہیں پائی جاتا نبی کا چال چلن شکل و صورت حسب و نصب طور طریقہ بات چیت سب اچھے ہوتے ہیں سب بے عیب ہوتے ہیں نبی کی جو عقل ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے جتنے بھی آدمی ہیں ان سب آدمیوں سے زیادہ ایک نبی کی عقل ہوتی ہے مزید دو باتیں میں بتاؤں آپ کو جسے کہ میں نے ایک بات تو پہلے ہی بتائی کہ نبی جب بنتا ہے کوئی جب نبوت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے تو اس کی کوشش کے ذریعے سے نہیں ملتی فقط اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہی نبوت ہوتی ہے اور عطا کرنے سے ہی ملتی ہے یہ کوئی کوشش کرے کوئی ریاضت کرے عبادت کرے تب نبوت کا مرتبہ اس کو لیول نہیں ملتا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ بھی مراقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے اور سختی سے شریعت پر عمل کرنے والے خلاف شرعہ کام نہ کرنے والے ہی کو نبی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی آیا بنی ہوتا اور یہ بھی بات ماننا ضروری ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے نبوت دی نبی بنایا رسول بنایا ان سے اللہ رب العالمین نبوت نہیں چھینے گا یاد رکھیں اب آئیے بتاتا ہوں معصوم کے بارے میں کہ معصوم کون ہوتے ہیں تو یاد رہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام معصوم ہیں معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے یہ چیز ان کے اندر داخلی نہیں کی ہے کہ وہ گناہ کریں اب بازو کے ذہن میں یہ ذہن آئے گا یہ مائنڈ ان کا بنے گا یہ ذہن بنے گا کہ بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی جو ہے بے عیب ہوتا ہے اور کوئی بے عیب ایسا نہیں ہو سکتا تو یاد رہے اللہ رب العالمین کا بے عیب ہونا ایک الگ بات ہے نبی اور فرشتے کا بے عیب ہونا یہ الگ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے عام طور پر باتیں ظہر میں آتی ہیں لوگوں کے تو یاد رہے کہ اللہ رب العالمین جو بے عیب ہے وہ خود سے بے عیب ہے یعنی کہ ایسا نہیں کسی نے اس کو بے عیب کر دیا ماذا اللہ وہ خود سے ہی بے عیب ہے اس کے اندر خود بخود کوئی چیز ایسی پائی نہیں جاتی لیکن جو نبی ہیں اور فرشتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ چیز ان کے اندر داخل ہی نہیں کی ہے تو داخل نہ کرنے کی وجہ سے وہ معصوم ہیں ایسا نہیں کہ آٹومیٹکلی وہ خود بخود کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یوں کہہ لیں کہ جو گناہ کرنے کے نفس تھا ماذا اللہ وہ ان کے اندر داخل ہی نہیں کیا ہے اسی لئے وہ عیب ہیں لیکن آپ ذرا ایک منٹ کلی سوچئے ماذا اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی جھوٹ بول سکتے ہیں فمہ ماذا اللہ تو بتائیے کہ پھر کون ہیں جو نبی پر ایمان لائے ہے نا اگر یہ تسلیم کا رجائے اگر اللہ رب العالمین ان کو بے عیب نہ پیدا کرتا اور ماذا اللہ کوئی ایسا عیب کرتے وہ جھوٹ بولتے یا کچھ ایسا عیب کرتے جو انسان کرتے ہیں عام انسان تو اب آپ سوچیں کہ کون ان پر ایمان لاتا وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح ماذا اللہ گناہگار ہیں یہ جھوٹ بول سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شریعت اپنی طرف سے لائے ہوں تو اب ان پر یقین نہیں کر رہے تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی حکمت کے تحت ان کو معصوم رکھا ہے ہے نا جو اللہ رب العالمین کام کرتا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اور فرشتوں کو معصوم رکھا ہے وہ اس کے حکم کے پابند ہیں لیکن شریعت اسلامی یا تعقیدی حکم فرماتی ہے اور ہی کہتی ہے اور ہم کو تعلیم دیتی ہے شریعت اور ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہم کو کہ نبی اور فرشتوں کے علاوہ چاہیں وہ کوئی امام ہو یا چاہیں بڑے سے بڑے ولی ہو کوئی بھی ہو دنیا کے اندر وہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں فلا ولی گناہ نہیں کر سکتے فلا امام گناہ نہیں کر سکتے تو یاد رہے یہ صرف اور صرف گمراہی ہے بد مذہبیت ہے یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے نبی اور فرشتوں کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا ہاں جو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں جو امام ہوتے ہیں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا سے محفوظ ہیں یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بچائے رکھائے پروٹیکشن پروائیڈ کیے کہ وہ گناہ کریں سیویں اس چیز سے لیکن آپ ان کو معصوم یعنی کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء اکرام کے بارے میں تقیہ کرنا یہ کفر ہوتا ہے اب یہ تقیہ ایک ترم ہے شریعت کی تقیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سونے والے تقیہ نہیں تقیہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کوئی چیز کو چھپا دینا جی ہاں مان لیجئے کوئی شخص کہہ رہا ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو بتایا اور آدھی بات ہم کو بتائی اور آدھی بات چھپا لی تو یہ تقیہ کرنا کہلاتا ہے ایسا ماننا کفر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات جو مسائل جو باتیں انبیاء کو بتائیں اور جو آگے بتانے کا حکم دیا وہ ساری کی ساری چیزیں انبیاء نے اپنے امتیوں تک پہچائی ہیں کوئی بھی چیز چھپا کر نہیں رکھی اور یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء اکرام تمام مخلوق سے افضل ہیں جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان تمام چیزوں سے افضل انبیاء اکرام کی ذات ہے یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل جو چیز ہیں وہ رسول ہیں وہ نبی ہیں اب بعض لوگ کرتے کیا ہیں جو ولی ہوتے ہیں ان کو معاذ اللہ انبیاء کے مرتبے تک پہچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو یاد رہے کتنے سے کتنے بڑے ولی ہوں اولاں تو کسی بھی ولی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ان کو معاذ اللہ انبیاء سے بڑا یا انبیاء کے ایکوالیٹی میں رکھا جائے کسی بھی ولی کی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ اندھی عقیدت کہلیں ان کی لاعلمی کہلیں جہالت کہلیں وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ولیوں کو نبیوں تک پہچا رہے ہوتے ہیں ان کے لیول تک لا رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا کفر ہے یاد رہے جب جو اہم جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ تک انبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر ولی پھر کیسے پہنچیں گے ٹھیک ہے تو یاد رہے ولی بھی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے